احمد اللہ وآلہ 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 احمد آج پہلا اشرا اپنے اختتام کو پہنچا امید ہے کہ تمام لوگوں نے اپنی خالی جہلیاں بھرنے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا عزاز حاصل کیا ہوگا بہت ساری نامتیں سمیٹھی ہوں گی اور قربِ الٰہی حاصل کرنے کی تگو دو میں ساری امت اس وقت مصروف ہوگی آج کے پروگرام کو ہمیشہ کی طرح ہوسٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ میرے برابر تشریف رکھتی ہیں شہنیلا مظہر السلام علیکم ناظرین امید ہے جس میں کہ ڈاکٹر حامد نے بات کی دوسرا اشرا رمضان کا شروع ہو چکا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں دوسرے اشرا کی تو دوسرے اشرا کی یہ خاص خصوصیت ہے کہ یہ دوسرا اشرا مغفرت کا اشرا ہے اور ہم میں سے وہ تمام لوگ جو کہ اس اشرا کو پا رہے ہیں ان کی یہ واقعتاً کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس اشرا کو جب پائیں تو واقعتاً اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں بلکل ایسا ہے اور یقیناً یہی بات ہے انسان کے لیے یہ اجاز ہے جو رمضان و مبارک ہمارے لیے شہنیلا ایک بہت بڑا انام ہے ہم کتنے پروگرامزیں ہم نے ڈسکس کیا کہ رمضان و مبارک نے ہمارے لیے صحت بھی لائی بلکل ذہنی کیفیت کو استوار کرنے کے لیے ایک بڑی راہ ہمار کی ہمارے لیے اور پھر ہم نے پچھلے پروگرام کیے کہ طبع نبوی کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو موجزہ ہے رمضان و مبارک پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مہمان سے یہ ڈسکس کریں اور یہ ایک کنسرٹ پایا جاتا ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا اور روزہ بھی وہ رکھ لیا کہ جو صبح سے شام تک ہم نے اپنی زبان بند کر دی مو بند کر دی حلق بند کر دیا بس یہ ہماری مغفرت ہے بلکل کیا حیال آج مغفرت کے ٹاپکوں لے گے چلے مغفرت کے ٹاپک پہ آج ہم بات کرتی ہوں اور ہمارے جو گیس آج موجود ہیں ہم ان سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ روزے رکھنے کا کیا مقصد صرف یہی ہے کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے رہ گئے اور ہماری مغفرت ہو جائے گی مغفرت کے پھر لوازِ مات کیا ہیں اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے اپنے مہمان کا میں آپ سے تعرف کرواتی ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبد الرحیم بابر صاحب السلام علیکم صاحب السلام علیکم صاحب اور ناظرین کو میں بتاتی چلوں کہ آپ ناظر میں آلہ ہے جمعیت اتحاد العلمہ زلہ راولپنڈی کے اس کے علاوہ اندرونِ ملک اور بیرونِ ملک دونوں جگہوں پر مختلف درس و تدریس کے پروگرامز کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تین سکولوں کو بھی چلا رہے ہیں آئین سے بات کرتے ہیں اور اپنے ایکسپورٹ کی اپینین جانتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں السلام علیکم صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے شکریہ تو میں آپ کا عدا کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو انی ولگو آیا ایک آیت کے برابر بھی اگر جانتے ہو تو اس کو پہنچا ہو تمہیں شکریہ آپ حضرات کا عدا کرتا ہوں آپ کے ٹی وی چینل کا سونی دھرتی کا کہ انہوں نے بڑے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے ذریعے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں تک اللہ کے دین کی بات پہنچا رہے ہیں ناظرین سونی دھرتی جو ٹی وی چینل ہے یہ بھی ایک مبارک بات کا مستحق ہے اس لیے میں ہمیشہ آپ کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں سونی دھرتی کو بھی یاد رکھیں کیونکہ یہ ایک بڑا خوبصورت سا پروگرام اور اتنا اچھا پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا ہے دین کی بات کو اور بڑی گھرائی میں پہنچانے کے لیے ناظرین تک تو اس لیے پروڈکشن ٹیم کو سونی دھرتی کی جو ہے اورگنیزیشن جو ہے منیجمنٹ ہے اس حوالے سے میں آپ سب سے دعا کا ملتہ مستحق ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے جیسے میں کہ کیا مغفرت صرف یہی ہے کہ ہم صبح سے شام تک مسجد میں ٹائم گزار دیں یا روزہ رکھتے ہیں تو صرف اپنی جو حلق ہے اس کا بند رکھیں صبح سے شام تک مغرب تک کیا مغفرت صرف یہاں تک محدود ہو کے رہے گی اور ساتھ میں اس میں ایڈ کرتی چلوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہم نے بھوکا رہ لیا تو کیا روزہ کا بھی حق ادا ہو گیا اور کیا ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مغفرت ہے کیا مغفرت یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی سندہ سے گزارے کہ دنیا کے کسی فرد کو اس سے شقائط نہ ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو حقوق ہیں جو فرائض ہیں انسان پر ان کو آدمی ادا کرنے والا ہو بالکل ٹھیک اور جب وہ حقوق اللہ اور حقوق وہ عباد ادا کرتا ہے اور اس انداز میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ مغفرت کا وہ مستحق تھا رہا ہے سبحانہ مغفرت کا حاصل کرنے کے ذرائع کون سے ہیں طریقے کون سے ہیں راستے کون سے ہیں ڈاکٹر سارو نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آج ہم یہ سمجھنے لگیں کہ تسبیح پکڑ لی مسجد میں بیٹھ گئے ذکر اذکار کر لیا نوافل پڑھ لیے تو ہم نے مغفرت کے ہم مستحق ٹھائر گئے بالکل یہ سارے عامال بہت اچھے ہیں ٹھیک اس سے انکار نہیں کیا جاتا بلکل اچھا یہ سارے عامال بہت اچھے ہیں اور ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ کام کرنے چاہیے لیکن اس سے ہٹ کے بھی بہت سری ایسے راستے ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب زیادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور آدمی مغفرت کا مستحق زیادہ ٹھائر سکتا ہے بلکل صحیح ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ایک آدمی مسجد میں اتغاف بیٹھا ہوا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہتغیف تھے ایک آدمی ساتھ مسجد میں آیا تو کچھ رونے دونے لگا یعنی افسردہ ساتھا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چل کے اس کے پاس گئے بھئی افسردہ کیوں ہو صحیح تو کہنے لگا کہ افسردہ اس لیے ہوں کہ فلان آدمی کے پاس میرا حق ہے تو میری تو وہ بات سننے والا نہیں ہے کوئی آدمی چلے تو اس کو کہے تو میرا یہ کام حل ہو سکتا ہے صحیح یعنی سپارش کا وہ کہہ رہے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر آگئے اب ہے تو یہ ہے کہ جو آدمی موتقف ہو اس کو مسجد سے نکلنے کی اجازت نہیں صحیح تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوتے پہنے لگے تو کسی نے عرض کی کہ ابن عباس آپ تو موتقف ہیں صحیح تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں موتقف ہوں لیکن نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے میں نے سنا ہے کہ جس نے جو اپنے بھائی کے کام کے لیے نکلا تو اس کو کام ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال اعتقاف کے برابر سواب عطا فرماتے ہیں بلکر صحیح یقیناً اس میں یہ بات جو ہم بچپین سے پڑھتے آئے ہیں اس کا عملی ثبوت ملتا ہے کہ حقوق اللہ بخش دیے جائیں گے لیکن حقوق العباد بخش نہیں جائیں گے اور یہ حقوق العباد کا ایک جو مرحلہ تھا جس کے حوالے سے انہوں نے حقوق اللہ کو چھوڑ کے حقوق العباد پورے کرنے لے نکلے کر وہی میں بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کی خدمت یہ مغفرت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے پر خصوص عبدالرحیم صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ انسانیت کی جو خدمت ہے وہ واقعتاً مغفرت کا بہت آسان طریقہ ہے اگر ہم اس طریقے کو پائیں اس طریقے کے اوپر عمل کریں تو ہم مغفرت حاصل کر سکنے ہیں یہاں ہم لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے خوصورت حبیب لائے مزیدار رمضان آفر رمضان کے بابرکت مہینے میں ستر روپے تک کی بھرپور بچن کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ اس ویلتھ اپنی فیملی کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لئے آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے صرف حبیب کوکنگ وائل بی کا فائن کی طاقت اور زیرو کولیسٹرول کا بادہ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے حبیب لائے مزیدار رمضان آفر رمضان کے بابرکت مہینے میں ستر روپے تک کی بھرپور بچن کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے ماجن بھی ایسے ہی بناتی تھی پراتھے حبیب بناسپتی میں حبیب وی ٹی ایف بناسپتی کھانوں میں وہ لزت لائے کہ ہر لمحہ قیمتی ہو جائے حبیب وی ٹی ایف بناسپتی سواد جو ہمیشہ رہے یاد حبیب لائے مزیدار رمضان آفر حبیب لائے مزیدار رمضان آفر اعلیٰ ترین اجزا سے بنا ارز و ذائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے حبیب اچار گوشت مسالہ یہ ہے اصل اچار گوشت موسیقی ملکم بیک ناظرین یہاں پہ باتوں کا سلسلہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یقیناً آج کی گفتگو ہم سب کے لیے ایک بہت مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک دیرینہ ایک کنسپٹ ہے ایک خیال سمجھا جاتا ہے کہ دین صرف مسجدوں تک محدود ہے دین صرف رات کو عبادتوں تک محدود ہے اس سے کوئی مفر نہیں جس طرح سے یہاں پہ مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ اس سے کوئی مفر نہیں کہ دین میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں لیکن دین کی جو بلندیاں ہیں اس امارت کی جو چوٹی کا جو کنگرا ہے اس کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئے کہ وہ کون سی عبادات ہیں جو ہمیں مغفرت کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے کے جا سکتی ہیں ہم اپنے مہمان سے باتوں کا سلسلہ وہیں سے جاری رکھتے ہیں مولانا صاحب یہ رمضان المبارک ایک مہینہ ہمارے اوپر ساہیہ فکرن ہے اور بڑی خوبصورت اس کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اور بڑا اجازہ ہے اس کا ایک دم سے انسان کے زندگی بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیا اوامل ہیں کیا وہ خاص کام ہیں جو رمضان المبارک میں ہمیں مغفرت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں حدیث صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں بلکہ حرد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ رمضان سے ایک دو دن پہلے صحبہ اکرام کو اگاٹھا کیا اور ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے پہلے سے ہی انہیں بشارت دے دی کہ تم پر مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے پہلے سے ہی اور مغفرت کا مطلب یہ نہیں مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر لمحہ ہر لمحہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بخشش کا مستحق ٹھہرا سکتا ہے تو اس واضح میں نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حقوق العباد کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے آپ سنیں کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واضح میں فرمایا کہ جو اس مہینے میں کسی کی افتاری کروائے گا کسی کا روزہ کھلوائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی افتاری اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے صحابہ اکرام نے ارز کی یہ جو افتاری ہے ہم تو اسی صلاحیت نہیں رکھتے ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لوگوں کو افتاری کروائیں کیونکہ افتاری کا کونسپٹ تو آتا ہے کہ آٹھ دس ڈشیز ہوں اور دھیر سارے مشروعات ہوں اب دیکھیں بعض وقت غریب لوگ کہتے ہیں ہم کیسے افتاری کر رہے ہیں آج کا رواجی ایسا ہو گیا افتاری کے لیے یہ ضروری ہو گیا بہت سے نماز نماز چاہیے ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بیان فرمائی ہے وہ سمجھنے کی ہے اور حقیقت میں وہ دل و دماغ میں بٹھانے کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دودھ ملا پانی ملا دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا خجور کا ایک خجور کی گھٹلی ہو خجور ہو یا صرف پانی ہو اس پانی اس کے ساتھ بھی اگر آپ کسی افتاری کروائیں گے تو اللہ یہ عجر آپ کو بھی عطا فرحانہ اور پھر جو آدمی روزہ رکھے گا اس کے برابر افتاری کروانے والے کو سواب اللہ عطا فرمائیں گے اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اس باز میں فرمایا کہ یہ روزہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے اور نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باز میں یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے کسی غلام کو آزاد فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیں یہاں پہ مجھے کنفیوزن ہو رہی ہے اور میں اپنے ویورز کی بھی کنفیوزن دور کرنا چاہوں گی کہ جو آپ عمال گنوا رہے ہیں کہ آپ کسی کی افتاری کرا سکتے ہیں یا ہم کسی غلام کو آزاد کرا سکتے ہیں صرف ان عمال کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی یا اس کے بعد ہمیں الگ سے اللہ تعالی کے حضور جھک کے اور سجدہ ریز ہو کے معافی طلب کرنی پڑے گی دیکھیں وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی کسی زمانے میں تو وہ اس کی عمال کو اتنے اچھے نہیں تھے تو ایک کتے کو پانی پلا لیا تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ایک آدمی تحریر کر رہا تھا اس کی پن کی نوک پہ آگے مکھی بیٹھ گی تو اس بندے نے سوچا کہ شاید یہ پیاسی ہے تو یہ پیسی دوسلے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی تو انسان تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہے یہ اور اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے اس کی خدمت پہ اللہ چاہے تو اسی پہ بخشش لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ افتاری کریں گے تو اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے بلکہ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائی ہوئے حکامات کے مطابق ازارنے پڑیں گے مومن کے زندگی حماجت محنت ہے انتھک جدوجہد ہے اور یہ انتھک جدوجہد جب تک رہے گی مومن کے زندگی میں تو وہی پھر دنیا کے حوالے سے مسجد نبی میں بیٹھ کے اب یہ دیکھئے خواتین حضرات کے دنیا کو چینج کرنے کے حوالے سے انقلاب کی نوید سنائی جاتی تھی نیزہ بازی مسجد میں سکھائی جاتی تھی وہاں کے جو بڑے معاملات ہوتے تھے ان کو وہاں ڈسکس کیا جاتا تھا اور حل کیا جاتا تھا یقیناً مسجدیں ہماری معاشر کو بھی استوار کرتی ہیں ہمارے معاملات کو بھی استوار کرتی ہیں ہمارے جو دینی سلوب ہیں ان کو استوار کرنے میں ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنے میں مسجد صرف نماز کے حوالے سے ہی نہیں پہ جانی جاتی اسلامی دنیا میں کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کے ملکی معاملات سٹیٹ کے جو افیرز ہیں وہ بھی ڈسکس کی ہیں اور وہاں بھی انہوں نے بیٹھ کے فیصلے دیئے تو پھر ہم یہ آج جب دین کی انٹرپیٹیشن کر کے تو ہم شاید بہت زیادہ غلطی پہ ہیں اچھا مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سیر اگر کوئی شخص معافی مانگنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کیا پہلے اپنے گناہوں کی سمپل ہم نے بزو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جھگ گئے تو معافی ہو جائے گی یا اس کا کوئی خاص طریقہ کار ہوگا دیکھیں آج کل تو ہم نے طریقہ یہ بنایا ہوا ہے کہ آدمی دل میں یہ عہد کرے کہ دوبارہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے صحیح پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہم نے کوئی اس کام کو روپیٹ نہیں کرنا اس کام کو روپیٹ نہیں کرنا صحیح پھر اس سے اس گناہ پہ نادم ہونا ہے شرمندہ ہونا ہے درکل صحیح دوسری شرط ہوگی اور پھر اس سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ اللہ میرے اس گناہ خطاب کرنا ہے یعنی نارمل جو روٹین حالات میں ہمارا ہوتا ہے کہ جو بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرتے ہیں بار بار وہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اوکی فائن سوری یہ نہیں کہ بار بار ہم کریں گے جب ایک دفعہ ہم اس کو گناہ کو کر رہے ہیں تو ہم نے اس گناہ کو ایڈمیٹ بھی کرنا ہے یہ تو توبہ پہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑی خوبصورت بات آپ فرما رہی ہیں کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اس کے لئے اللہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خوشکبری کیا سناتے ہیں کہ جب آدمی توبہ کرتا ہے وہ یعنی گناہ کرنے والا اور گناہ نہ کرنے والا وہ برابر ہو جاتے ہیں یعنی اللہ اس کے اسے گناہ معاف فرماتا ہے کہ جس طرح جس آدمی نے بلکل گناہ کیا ہی نہیں ایک بات ایک شخص گناہ کرنے جا رہا ہے اور گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہے کہ میں بعد میں توبہ کرنوں گا یہ معاف ہو جائے گا اس گناہ کی حوالے سے کیا خاصیت ہے یا اس کے حوالے سے کیا حق ہے بلکل اور یہ میرا خیال ہے یہ سوال ہمارے بہت سے ویرز کے سوال جہنوں میں بھی ہوگا ویرز ضرور انٹرسٹیٹ ہوں گے سوال کا جواب دیکھیں ایک بات آپ درستہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی تلخ بات ہے تلخ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کچھ بہت چالاک سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی چکر میں ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور پھر ہم حقیقت میں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہم منافقت کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ادھر سے گناہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ توبہ ہم کر رہے ہیں توبہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ زندگی یہ جو زندگی ہے اس وہ اللہ کیا آپ کو موقع دے گا توبہ کرنے کا کیا پتہ کس وقت فائدہ جا جلہم لا یستا خیرون اصا جب موت کا وقت آتا ہے وہ ایک لمحے نہ آگے نہ پیچھے وہ نہیں ہوتا ہے تو کیا معلوم کہ آپ تو ہم تو تصور کر کے یہ روزہ وہ غلطی کریں وہ خطا کریں کہ ہم توبہ کر لیں گے جبکہ ہمیں اللہ مولت ہی نہ دے تو توبہ کی امید پر جو گناہ کرتے ہیں جو لوگ پھر ان کے لیے اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں دیکھیں اللہ سے تو نہ امید تو نہیں ہونے چاہیے نہیں لیکن اگر ہم توبہ کی امید پہ ایک گناہ کرتے چلے جائیں پھر اس کا کیا ہوگا دیکھیں یہ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو اپنے در سے نکالا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے مولت مانگی مولت مانگنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ تیری عزت کی قسم کے میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا بالکل ٹھیک اپنے اللہ کو دیکھیں کہ وہ مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کتنی کیار کرتا ہے جب شیطان نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مردود وہ شیطان تو میری عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تیری سارے بندوں کو گمراہ کروں گا تو پھر سن تو نے ایک قسم اٹھائی فَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ میری عزت کی میری عزت کی قسم میری عزت کی قسم شیطان ایک قسم اٹھا رہا ہے اللہ دو قسم اٹھا رہا ہے اللہ دو قسم اٹھا رہا ہے بلکل عبد الرحیم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھا اور بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی مثالیں دے رہے ہیں اور ابھی ایک واقعہ کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں یہاں بات تو ایک بریک کا اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم اس واقعے کو کمپلیٹ کریں گے حبیب لائے مزیدار رمضان آفر رمضان کے بابرکت مہینے میں ستر روپے تک کی بھرپور بچا کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے عالی ترین اچھا سے بنا اچھو زائقے سے رچا پیش ہے حبیب کے گھرانے سے حبیب بمبئی بریانی مسالہ یہ ہے اصل بمبئی بریانی حبیب لائے مزیدار رمضان آفر رمضان کے بابرکت مہینے میں ستر روپے تک کی بھرپور بچا کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے ارہانٹی میں پکے گی تو خوشگوزو پہ لے گی ہانڈی کھلی تو گھر بہک اٹھا ویلکم بیک ناظرین عبد الرحیم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے آئیے ان کی طرح واپس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں شہیرہ اس چیز کو ایڈ کر کے ساتھ میں پوچھنے چاہتا ہوں آپ فرما رہے تھے کہ جس طرح سے دو قسمیں اللہ رب العالمین انسان کے لئے اٹھاتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین بعض اوقات انسان کو بلا کرتا ہے اللہ کے مددگار کون ہے کون ہے جو اللہ کی عادت کے لئے آئے ایسے ایسے سوالات بھی انسان کی گارت جگانے کے لئے اللہ پاک ازاد کرتی ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ پاک انسان کی جو ہے اس کی حوالے سے دو قسمیں اٹھا رہے ہیں اللہ پاک ازاد تو پھر ہمیں اس دنیا میں مغفرت کیوں ڈھوننے کو کہا گیا پھر ہمارے ساتھ سراسر یہ انصاف کیوں نہیں کیا گیا جس طرح سے یہ سوال ہے پبلی کا سوال ہے ناظرین کا سوال ہے اکثر مجھ سے بھی ہوتا ہے تو پھر انسان کو ایک دم سے جنت میں کیوں نہیں بھیجا گیا میں آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہا تھا اس کو کلیور کر لوں کمل کر لوں کہ جب شیطان نے ایک قسم اٹھائینا تو اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں دو قسمیں اٹھائینا اپنی عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میرا یہ بندہ گناہ کرتا فیرے گا گناہ کرتا فیرے گا اور زندگی کے کسی لمحے جب وہ اپنے گناہ پر نادم اور شرمندہ ہوگا اور میری طرف پلٹ کے آئے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں یہ اللہ رب العزت یعنی اس قفور الرحیم ذات کو دیکھیں پھر یہ ہے کہ دیکھیں یہ جس طرح ڈاکستان نے اسوال کیا حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا اللہ رب العزت نے آزماش کی جگہ رکھی ہے امتحان کی جگہ رکھی ہے دو راستے آپ دیکھیں آپ اگر کہیں سروس کر رہے ہیں اب میں گھرم بیٹھ کے کہیں بھئی ہمارے محکمہ والوں کے پاس بڑے پیسے ہیں وہ اسی طرح مجھے تنہوہ کیوں نہیں دے رہے ہیں میں کام کیوں کروں اس طرح یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بیجا تو ہمیں اس کے احکامات پر پورا اتریں گے تو وہ اللہ رب العزت ہیں ہمیں اس کے بتائے ہوئے حصول ہے جس طرح اللہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سیجن المومن مومن کے لئے قید خانہ ہے پہ جنت القافر قافر کے لئے جنت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے حدود میں رہ کے ہم نے زندگی گزارنی ہے تو تب ہماری زندگی جو مغفرت والی زندگی ہوگی اللہ کے قرب والی زندگی ہوگی اللہ کے رضا والی زندگی ہوگی صحیح بلکل ٹھیک اچھا جس طرح رمضان کا مہینہ ہے حضو سے اور پوری ایمانداری سے پوری کنسنٹریشن سے ادا کریں تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات نصیب ہوں گی دیکھیں تذگرہ رمضان کا ہو رہا ہے اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کروں بہت خوبصورت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آپ خشو اور خضو کی بات کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے خشو اور خضو کے ساتھ روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اتنو بڑا عزاز یہ تو رمضان کی مہینے میں مہینے کے روزے ہیں نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اور وہ اس خشو اور خضو کے ساتھ رکھتا ہے اللہ کے احقامات کو پورا اترتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے اتنو دور کر دیتے ہیں کہ ایک کوہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہی وہ اڑنا شروع ہو جائے اور بڑا ہو کے مرے جتنی وہ مسافت طے کرے گا اتنو نفلی روزہ رکھنے پر اللہ اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں تو آپ خود اندازہ کریں کہ اگر نفلی روزہ کا یہ عجر ہے تو پھر عجر خشو اور خضو کے ساتھ ہیں رمضان کے روزے رکھے جائیں تو پھر اللہ جہنم سے انسان کو کتنے دور فرما دیتے ہیں ایک اور جگہ پہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات کیا پھر جس طرح سے آپ نے خشو خضو سے اس کا مطلب ہے رمضان کے روزو میں کوئی شرائط رکھی گئی ہے کہ ایمان سے رکھیں خشو خضو سے رکھیں تو یہ ایمان اور خشو خضو کیا ہے رمضان کے روزو میں ایمان خشو خضو یہ ہے ایمان بنیادی چیز یہ ہے دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے تو تب آپ مسلمان ہوں گے تو تب بھی آپ تب بھی آپ پہ روزے فرض ہوں گے جب آپ ایمان کی دولت سے محروم ہوگے تو پھر آپ پہ روزے تو فرض نہیں ہوں گے خشو خضو کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ جو حقوق عباد کی بات ہو رہی تھی اگر آپ اس میں کوڈ کریں تو وہ بھی اسی میں آتی ہے کہ لالکم تتقون کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کے دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے آدمی کے دل میں یہ خلش پیدا ہو جائے حرال کیا ہے حرام کیا ہے بالکل ٹھیک اور جب یہ خلش پیدا ہوتی ہے تو پھر حقیقت یہ ہے کہ پھر یہ آنکھیں ایسی چیزیں نہیں دیکھتی جسے اللہ منع فرماتا ہے پھر یہ کون ایسی باتیں نہیں سنتے جن سے اللہ منع کرتا ہے پھر یہ ہاتھ کسی کے گریبوں کی طرف ہمارا معاشرہ جس طرف اس کو دیکھ کے تو آپ انتظہ کریں کہ کہوں جا رہا ہے یہ اگر روزہ ہی رکھیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے باز کر سکتے ہیں کہ جب یہ خلش دل میں پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ ہاتھ کسی کے گریبوں کی طرف نہیں اٹھتے اسی لئے اللہ کے نبی نے تعلیمات کی یہ دیں کہ من ساما ایمانا و اعتصابا غفرالہو ما تغدما من زمبیقا و ما تاخر آپ زبان سے غالیاں دیتی رہیں آپ کون سے غیبت سنتے رہیں زبان سے جھوٹ بولتے رہیں تو آپ کہیں روزہ ہے یہ روزہ تو نہیں ہے اس کے لئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کی باتوں سے باز نہیں آسکتا تو وہ صرف پیاسا اور بھوکا ہے اس کو روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے یعنی روزے کا جو حصول ہے صرف اور صرف تقویٰ ہے صرف اللہ تعالیٰ ہماری یہ پریکٹس کروانا چاہ رہے ہیں کہ ایک جو اگر ہم رمضان کو کہیں یہ ایک spiritual refresh course ہے ہمیں تیس دن جو دیئے گئے ہیں وہ شاید اسی لئے دیئے گئے ہیں کہ ایک spiritual journey ہے ایک ہم refresh course کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں باقی 11 months جو باقی آنے والے 11 مہینے ہیں اس میں کس طریقے سے عبادات کو پریکٹس کرنا ہے اور کس طریقے سے عبادات کو ادا کرنا ہے عبد الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اگر ہمارے ناظرین یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ تاریخ روزہ کے لئے وعید کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو روزہ رکھ رہا ہے اور خوشو خضو سے رکھ رہا ہے ایمان کی حالت میں رکھ رہا ہے اس کے لئے مغفرت کی بشارت ہے تو لازمی بات ہے کہ جو روزہ چھوڑے گا اس کے لئے بھی تو عذاب کی وعید ہوگی اس کے لئے کیا ہے پھر حکم دیکھیں یہ تو بڑی بدنصیبی ہے رہا نہیں کروا سکا وہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی اور تذکیر و یاد دونی کے طور پر آپ دوبارہ سنا دیتا ہوں اصول یہ ایک ہم لوگوں کا کون سے سنتے دوسرے سے نکال لیتے ہیں لیکن یہ باتیں سمجھنے اور سننے کی ہیں نبی مبارک جمعے کا دن تھا تو جب مسجد میں آئے تو صحابہ قرام کو ممبر کے قریب بلایا جب صحابہ قرام ممبر کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے ممبر کے پہلے سیری پہ جب قدم رکھا تو فرمایا آمین جب دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین جب تیسری پہ رکھا تو صرف فرمایا آمین جمعہ ختم ہونے کے بعد صحابہ اقرام وہ تو اس طرح کا سوال نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے یہیسا کیوں کیا تو انہوں نے اس انداز میں پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی وی آئی ہے اس طرح کا پہلے ہم نے عمل نہیں دیکھا آج کیوں آپ علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں خطبے کے لئے اوپر جا رہا تھا ممبر پہ جا رہا تھا پہلے سیڈی پہ قدم رکھا تو جبریل آمین آئے تو انہوں نے بدعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکتا عبد الرحیم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سے واقعہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تین بار آمین کہا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ ہم آئیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد اور پھر ہم ان سے ضرور جانیں گے کہ وہ وجہ کیا تھی یہاں لیتے ہیں ایک بریک ملکم بیک ناظرین مولانا عبد الرحیم بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑا خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے چونکہ ہمیں مولانا صاحب واپس جانا ہے بریک پہ افتار بریک کی جانب تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین مولانا صاحب سے جو واقعہ یونسٹارک کیا رکھا تھا کمل کر لیں اس کو واپس آنے کے لئے آپ بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دفعہ کہا آمین اور صحابہ اکرام نے اس کی وجہ پوچھی تھا وہ وجوہات بیان کر رہے تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں پہلی سیڑی پہ تھا تو جبریل آمین آئے اور ان نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکا اپنی مغصرت نہ کروا سکا جب دوسری پہ قدم رکھا تو جبریل آمین نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنے بڑے والدین کو پائے اور وہ ان سے ان کی خدمت کر کے بخشش کا مستحق نہ ٹھائر سکا جنت کا مستحق نہ ٹھائر سکا جب میں تیسے قدم رکھا تو جبریل آمین نے پھر دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو آپ کا نام نامی جس کے سامنے آئے وہ آپ پہ درود شیف نہ بیجے اب اس میں جو رمضان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی آمین کر رہے ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں جبریل آمین وہ دعا کر رہے ہیں اور جو انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں جو اللہ کے سب سے محبوب ہستی ہیں جو ساکی ایک اثر ہیں جو شافی اے محشر ہیں جو محبوب رب انور ہیں وہ اس پہ آمین کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا سکے تو پھر دیکھیں کہ اس دعا کی پرواز کتنی ہوگی اور پھر شوٹ سا ایک چیز کہ معاشرہ ہے بھرپور ہے خواتین سے مرد سے جوان ہیں بوڑے ہیں بچے ہیں دین اسلام مغفرت کا کیا کلیہ بتاتا ہے کیا اصول بتاتا ہے کونسا ایک اصول ہے جس پہ چل کے سب مغفرت کی طرف کامزن ہو سکتے ہیں کیا سب کے لئے یا ایک ہی کلیہ جو ایک ہے تو وہ ناظرین کے نظر کرتے ہیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے لئے تو کافی سارا ٹائم ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کو دیکھ کے تو بہت سرامین ٹائم چاہیے تاکہ کھل کے اگر بات نہ ہو کی جائے تو آپ کا وقت بھی مختصر ہے صرف اس میں اتنو ساکھ آ جا سکتا ہے کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہم سب کے لئے بہترین نمونہ ہے آپ علیہ السلام نے بچہ ہے جوان ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے کوئی طبقے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی رہنمائی نمون کی ہو اور آپ علیہ السلام حضرت عشاء صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ علیہ السلام ان لوگوں کی خدمت میں پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں بچے کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور اس کی تربیت بنیادی یہ ہے کہ وہ والدین کا خدمت گذار بڑے وَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْنِ یہاں تک کہا گیا تو وہ اس نہج پہ آئے گا تو اس کی مغفرت ہوگی جوان ہے تو اس کی جوانی کا پوچھا جائے گا کہ بھئی تُنہیں جوانی کے سیکھ گذاری ہے اور یہ تو سب سے بڑی بڑا ہے تو وہ کلکم رائن و کلکم مسئولہ وہ گھر کا سرورا ہے تو اس طرح ہر ایک جو ہے اس کا اپنا اپنا راستہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لیکن جو آپ نے ایک بات پوچھی ہے وہ یہ ہے صرف مسجد میں بیٹھنا عبادت ضرور ہے لیکن راستہ ایک ہے کہ بہترین امت جو ہمیں عزاز ملا وہ اسی وجہ سے ملا گروں سے نکلیں اپنی زندگیوں بدلیں لوگوں کو اصل راستے کی طرف لے آئیں نیکی کا حکم دیں برائی سے روکیں اور اللہ کے دین کی جب تک جب اللہ کے دین کی طرف پلٹ کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اپنے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو مذہبت کا مستحق نہیں تھا عبد الرحیم عابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے بہت خوبصورت الفاظ میں ایک کلیا بتایا کہ امر بالمعروف اور نہیں انی المنکر کہ نیکی کا حکم دو اور بری باتوں سے روکو اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور باقی لوگوں کو بھی بچاؤ یہی وہ رستہ ہے جس کی وجہ سے ہم راہ راست پہ آ سکتے ہیں یہاں ہم لیتے ہیں افطار بریک کیونکہ اسلامباد اور راولپینی کے گرد و نوا میں وقت ہوا ہے افطار کا ہم افطار بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باتوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ہم آپ سے واپس ملاقات کے لیے آئے ہیں افطار بریک کے بعد یقیناً افطار کا سیشن آپ کا خوبصورت گزرا ہوگا ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکوست کیونکہ ہم امت مسلمہ کا ایک حصہ ہیں اور یہی بات ہمیں پرگرام کے جب ہم نے انڈ کیا تھا اس وقت ہمیں یہ بتائی جا رہی تھی کہ ہم نے عمر بالمعروف وہ نہیں انہیر منکر کرنا ہے قرآن پاک میں اگر ہم یہ اس چیز کی حقیقت جانے اور کامیابی انسان کے حوالے سے سوچیں کہ انسان کیسے مکمل طور پر کامیاب ہے تو اللہ رب العالمین انسان کو قسم اٹھا کے زمانے کی بتاتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہیں اور صرف وہی لوگ جو صرف ایمان لائے سب سے پہلی شرط کہ ایمان لائے اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمال سالحہ کرتے رہے لیکن ان دونوں شرطوں پہ بھی انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ خسارے سے باہر نکل گئے بلکہ اس کے بعد دو اور شرائط رکھ کریں کہ آپ نے صبر پہ چلنا ہے اور صبر کی دعوت دینی ہے اور حق پہ چلنا ہے اور حق کی دعوت دینی ہے بلکل ٹھیک ڈاکٹر حامید نے بہت خوبصورت بات کی اور انہوں نے سورہ اثر کا واقعہ سورہ اثر کا یہاں پہ ریفرنس دیا یہاں پہ عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے میں ان سے صبر یہ ضرور جانا چاہوں گی صبر عمالے صالح کی بات تو ہو گئی لیکن جو لوگ گناہ کرتے ہیں ہم لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو ہم لوگ معافی مانگتے ہیں لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اپنی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم کس مو سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ہمارے اوپر مغفرت کے دروازے کون سے ایسا وقت آئے گا ہم سب کا خالق اللہ ہے اور ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور خالق اور مالک انہیں کے ساتھ ساتھ اپنے محبت بھی کرتا ہے اور اس نے جس محبت کے ساتھ تشویح اپنی محبت دی ہے وہ مون کی محبت ہے کہ اپنے مون سے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہاری موت تم سے محبت کرتی ہے میں اس موت سے ستر گنوں تم سے محبت کرتی تو جو اللہ اتنا ہمارا خالق ہے مالک ہے اور ہماری موت سے ستر گنوں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں جلیں وہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم تباہ و پرباد ہیں اس اللہ نے ہمارے لیے مغفرت کے دروازے اس وقت تک کھولے ہوئے ہیں جب تک ازرائیل حاضر ہوتی موت کا فرشتہ آ چکا ہوتا جو وہ آئے گا تو اس وقت موت کے مغفرت کے دروازے بند ہوں گے اس وقت تک اللہ رب العزت انتظار کر رہا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کے آ جائے ہماری اپنی گلٹ کی فیلنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جانا چاہ رہے ہوتے یا جانا نہیں پا رہے ہوتے اللہ تعالیٰ ہر وقت چاہ رہے ہیں کہ کب میرا بندہ پلٹ ہے اور کب مجھ سے معافی مانگیں اللہ ہمارے انتظار میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک آدمی تھا وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے کہ اشار کرتا ہوں وقت آپ کے مختصر ہے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ علیہ السلام نے اس سے گناہ کی وجہ پوچھی مختلف انداز میں پوچھی کہ کیا تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے اس سارے چیزیں پوچھی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ اس سے بڑا ہے آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا گناہ تو اس نے وہ گناہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ علیہ السلام اس سے تھوڑا چہرہ اس طرح موڑ لیا تو وہ روتا ہوا پھر کئی بیرانے میں چلا گیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امی کو نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے جا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھو کیا رزق تو دیتا ہے کیا انسان کو بخشش کا فیصلہ تو کرتا ہے تو جب جبریل امی آکے نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں عرض کرتے ہیں تو نبی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو سب اللہ کی قبضہ قدرت میں ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو اتنوں بڑا گناہ جس کے لیے اس نے کہا کہ عرض سے بھی بڑا ہے شرک سے بھی بڑا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ نادم ہو کے جب تیرے پاس آیا تو میں نے اس کو بخش دیا تھا سبحان اللہ اچھا سر یہاں پہ لیکن قرآن و حدیث میں پتا چلتا ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے پھر رجوع نہیں کرتا ایک داگ لگ جاتا دل پہ پھر داگ لگتے لگتے آخر اس کا دل سیاہ ہو جاتا پھر اس بخشش کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یا توبہ کے طرح وہ رجوع نہیں کر پاتا دوسری طرح یہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے ختم اللہ والا قلوبیہم والا سمیہم والا ابساریہم ان کے دلوں پہ آنکھوں پہ مہر لگا دی گئی تو یہ مہر کیسی ہے اور اس کے بعد بخشش نہیں ہو سکتی مغفرت نہیں ہو اصل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بخشنانے جا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود وہ اتنا گناہوں میں ڈوب جاتا ہے بخشش تو تب ہوگی کہ وہ اپنے گناہ پہ نادم ہوگا شرمندہ ہوگا توبہ کرے گا وہ اتنا گناہ میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے تب آپ یہ سمجھے کہ وہ اس پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کی بخشش تو نہیں کر دیں تو یہ فرمایا گیا ہے انسان کا رجوع کرنا وہ شرط ہے یہاں پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جس طرح سے ایک کلیہ آپ نے بیان کر دیا کہ ہم عمر بالمعروف پر نہیں ہیں منکر کی طرف جائیں معروف اور منکر کو جانچنا کیسے اس لیے کہ ہمیں معروف بھی مختلف پلیٹو میں ملتا ہے مختلف حوالے سے نظر آتا ہے اور منکر بھی ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے پہچان کیسے کی جائے دیکھیں یہ تو کافی وضاحت کوالا سوال ہے البتہ جو ایک دو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں کہ اللہ کے نبی نے مسلمان کی پہچان کیا بتائی جو خیر کے قوم ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان مافوگ رہی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یا وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور یہ سیر ہو کے کھا کے سو جائے ٹھیک ہے تو یہ سارے یہ عامال ہیں کہ جو مومن کی پہچان ہیں جو مومن کی نشانی ہے جن پہ چلنے سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں یعنی دین اسلام کی ساری کے ساری تعلیمات یہ ہیں کہ ہم لوگ انسانیت کے بارے میں سوچیں بہت بہت شکریہ عبد الرحیم بابر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ آئے آپ نے وقت مکالا اور ہمارے سوالات کے جوابات دیئے معذرین عبد الرحیم بابر صاحب ہمارے ساتھ رہے موجود اور انہوں نے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کیا کہ مغفرت کا طریقہ کیا ہے ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کس طریقے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں اور جو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے ڈاکٹر حامد میرے ساتھ رہے موجود انہوں نے میں اس پروگرام میں میرا ساتھ دیا اگر آپ کچھ کہنا چاہے آخری لمحات ہے ہمارے پاس یہ ایک اچھا ساتھ رہا اور ملان صاحب کی موجودگیوں بہت سننے کا سمجھنے کا موقع اور نئی بات سمجھنے کا موقع نصیب ہوا اپنے ناظرین سے شہین علیہ اسی بات پر جاز جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کل اسی وقت اسی لمحے آپ سے دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی بشرت زندگی اور ایمان اللہ پاک آپ سب کو اپنی ایمان میں رکھے اور خاتمہ نصیب پر فرمائے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا خوش رہیے گا اور اپنا خیار رکھے گا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم